مدیحہ نقوی اہلیہ سے اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا تھا آغا علی کی جانب سے اہلیہ سے اختلافات کی خبروں کو مسترد کیے جانے کے بعد بھی ان کے درمیان علیتگی کی افواہیں رہیں اور آج تک دونوں کے حوالے سے طلاق کی چیمنگویاں ہوتی رہی ہیں تاہم دونوں نے کبھی اس پر کھل کر بات نہیں کی آغا علی گزشتہ دنوں دو سالوں سے متعدد انٹرویوز میں مباونداز میں بتا چکے ہیں کہ اب وہ گھر میں تنہا رہتے ہیں اور وہ اپنے تمام کام خود کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اپنی شادی ختم ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی دوسری جانب ہینا التاف بھی طلاق اور علیتگی کی خبروں کے باوجود آج تک کوئی بیان چاری نہیں کیا اور دونوں کو گزشتہ دھائی سال سے کسی بھی ایک جگہ ساتھ نہیں دیکھا گیا اب ٹی وی مذبان مدیحہ نقوی نے انکشاف کیا ہے کہ دونوں تعلقات میں نہیں تاہم انہوں نے بھی کھل کر واضح نہیں کیا کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے یا نہیں حال ہی میں مدیحہ نقوی کے مارننگ شو میں شکفتہ اجاز اور ونیزہ احمد شریک ہوئیں جس کے ایک سیگمنٹ کے دوران آغا علی سے متعلق سوال سامنے آیا جس دوران ٹی وی مذبان نے ان کی اعلیہ سے تعلق ختم ہو جانے کی تصدیق کی سیگمنٹ کے دوران شکفتہ اجاز نے آغا علی کی چھپی ہوئی تصویر دکھائی تو مدیحہ نقوی نے انہیں ان کے متعلق کچھ ہنڈز دیں جس دوران انہوں نے ان کے تعلق ختم ہونے کی بات کی مدیحہ نقوی نے بتایا کہ آغا علی اور ہنالتاف کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے اب وہ تعلقات میں نہیں رہے مدیحہ نقوی کی جانب سے آغا علی اور ہنالتاف کے تعلقات میں نہ رہنے کی بات پر موڈل وعدہکارہ ونیزہ احمد بھی حیران رہ گئیں اور کہا کہ انہیں اس بات کا عم نہیں تھا اسی دوران شگفتہ اجاز نے سوال کیا کہ کیا تعلقات ختم ہونے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی ہے جس پر مدیحہ نقوی نے نفی میں جواب دیا مدیحہ نقوی کی جانب سے آغا علی اور ہنالتاف کے درمیان تعلقات ختم ہونے کے بعد کو سوشل میڈیا سارفین نے ان کے درمیان تلاق ہو جانے کے دعوی کیے